من کنتو مولا علی جس وقت بولے نبی ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نصیر آزمی آپ کی خدمت میں بناس کے عددات کی جانت سے پیش کردہ عظیم و شان جشن عید سعید یعنی جشن ولایت مرتضبی لے کر حضر خدمت ہوں میں سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کی خدمت میں تہہ دل سے مبارک بات ارز کرتا ہوں اور اس کے بعد حقیقی وارث جشن امام اصر اجلاللہ تعالیٰ فرج و شریف کی بارگاہ میں حدیع تبریک ارز کرتے ہوئے انہی سے اس جشن کے آغاز کی اجازت چھاتا ہوں اب تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ آغاز جشن میں اور امام کی شرکت کے لئے اس جشن میں ملجل کر با آغاز بلند نارے صلوات اشارت فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے وہ خدا جو خالق ہے کائنات فخر موجودات کائنات کے ذرے ذرے اور چپے چپے کا خالق ہے ساری دنیا میں اسی کا کلمہ پڑھا جاتا ہے نام الگ الگ ہیں مگر ذات ایک ہے کوئی خدا کہتا ہے کوئی بھگوان کہتا ہے کوئی عشور کہتا ہے کوئی اللہ کہتا ہے سب اسی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور وہ خدا جس کی ساری کائنات کائنات تعریف کرتی ہے وہ خود اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے کس سے ممکن ہے کرے وہ بیان توصیف تری کس سے ممکن ہے کرے وہ بیان توصیف تری تو محمد بھی ہے احمد بھی ہے محمود بھی ہے اور صرف بندے ہی نہیں کرتے ہیں تیری تعریف صرف بندے ہی نہیں کرتے ہیں تیری تعریف چانے والوں کی فیرست میں معبود بھی ہے آئیے ہمارا دستور ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے مقدس پروگرام کا آغاز طلافت کلام پاک کے بعد ناتیہ نظرانے عقیدت سے کرتے ہیں اور ناتیہ نظرانے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان ایک بڑی محترم شخصیت اور بہتی محبوب شخصیت موجود ہیں ہم انہیں آپ کی خدمت پر پیش کریں گے ان چار مجھتوں کے ساتھ کہ یا محمد سرکار ختمی مرتبت کی بارگاہ میں کھرا جائے کہ انت پیش کر رہا ہوں میں اور مجھے شاعر کو آواز دینی ہے کرتا ہوں کہ یا نبی آپ کے ہاتھوں پہ جوائے پتھر یا نبی آپ کے ہاتھوں پہ جوائے پتھر خود بخود کلمہ توحید سنائے پتھر یا نبی آپ کے ہاتھوں پہ جو آئے پتھر خود بخود کلمہ توحید سنائے پتھر آپ کے جیسا زمانے میں نہ دیکھا نہ سنا پھول لوٹا دیئے جسم سے آئے پتھر پھول لوٹا دیئے جسم سے آئے پتھر آئیے ان چار مصروں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں اپنی فیرست کے ناتیا شاعر محترم جناب سمن رزوی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور ناتے حضور سرور کائنات سے سزیم الشان جشنید غدیر کا آغاز فرمائیں جناب سمن رزوی جو چشم و چراغ ہیں شاعر علبیت جناب اسد رزوی مدفر پوری کے خوبصورت لبولہ جا ہے خوبصورت آواز ہے سلیقے سے نات پڑھتے ہیں گزارش کر رہا ہوں جناب سمن رزوی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمن ابباس رزوی بہت شکر گزار ہوں بنارس کے ازادار گروپ کے سارے ممبران کا جنہوں نے مجھے آپ کے سامنے کلام پیش کرنے کا موقع دیا آپ تمام مولائیوں کو جشنید غدیر کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہاں سے اپنی عبادت کا آغاز کرتا ہوں والد محترم اصد رزوی صاحب کے اس ناتیہ خطے سے سماعت فرمائے خوشبو برس رہی ہے لبوں سے گلاب کی خوشبو برس رہی ہے لبوں سے گلاب کی میں مدہ کر رہا ہوں رسالت مواب کی میں مدہ کر رہا ہوں رسالت مواب کی محمد ہے جلوہ گئے محمد ہے جلوہ گئے شرم آئی جا رہی ہے نظر آفتاب کی شرم آئی جا رہی ہے نظر آفتاب کی خوشبو برس رہی ہے لبوں سے گلاب کی میں مدہ کر رہا ہوں رسالت مواب کی سلوات پرت محمد وعالی محمد اللہم سلی اللہم محمد وعالی محمد وعجل فرج پیش کرتا ہوں نات کے چند اشارہ سماعت فرمائے زامین جس مجھا مصطفیٰ مالک دو جہاں مصطفیٰ 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 مالک دو جہاں مصطفیٰ مالک دو جہاں مصطفیٰ بے مکانی کا کیا غم کرے بے مکانی کا کیا غم کرے سر پہ جب سائے با مصطفیٰ زامین جس مجھا مصطفیٰ کوئی شے ان سے مخفی نہیں کوئی شے ان سے مخفی نہیں غیب کے رازدہ مصطفیٰ زامین جس مجھا مصطفیٰ فاطمہ شمع راہ حق راہ حق کے نشان مصطفیٰ زامین جس مجھا مصطفیٰ گلشن اے دی حسین نو حسن عزمت گل ستا مصطفیٰ زامین جس مجھا مصطفیٰ زین علمدہ نش علی زین علمدہ نش علی علم کے آسمان مصطفیٰ زامین جس مجھا مصطفیٰ یا نبی پہ ہو کیوں مطرز یا نبی پہ ہو کیوں مطرز جاویدہ جاویدہ مصطفیٰ زامین جس مجھا مصطفیٰ منزلِ کربلا کی قسم منزلِ کربلا کی قسم حاصلِ امتہا مصطفیٰ زامین جس مجھا مصطفیٰ مرتزہ دین حق دی پناہ مرتزہ دین حق دی پناہ دین کے پاس با مصطفیٰ زامین جس مجھا مصطفیٰ عاصیوں کے لیے اے عصد رحمتِ بے کرام مصطفیٰ زامین جس مجھا مصطفیٰ زامین جس مجھا مصطفیٰ مالکِ دو جہا مصطفیٰ پھر سے آپ سب مولائیوں کو جشنِ عیدِ قدیر کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں التماسِ دعا حضرات محترم جنابِ سمن رزوی نے خوبصورت انداز میں نادیہ کلام پیش کیا اور آپ حضرات محضوظ ہوئے آئیے اس خوبصورت آغاز کو اور منزلِ کمالتہ کیا جائے چونکہ نصری نظرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے اراکینِ جشنِ دو انتہائی محترم علماءِ علام کو زحمت دیئے اس میں سے ایک ہے حجتِ اسلام والمسلمین عالی جنابِ الحاج مولانا جنان اصغر مولائی جنان اصغر مولائی بہترین شاعر بھی ہیں اور بہترین خطیب بھی ہیں مگر آج اس جشن میں شوہرہ کے درمیان اس شاعرِ اہلِ بیت کو نصری نظرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے زحمت دی گئی ہے جو محفلوں میں اپنی آواز کا جادو جگہ دیتا ہے اور اپنے کلام کے ذریعے جانا اور پہچانا جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آج درخواست کروں حجتِ اسلام والمسلمین الحاج مولانا جنان اصغر مولائی کے خدمت میں کہ وہ نوشہِ غدیر کی بارگاہ میں نصری نظرانِ عقیدت پیش فرمائے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہا اما بعد واقعہ غدیر تاریخِ بشریت کا وہ ممتاز ترین واقعہ ہے جس میں امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا اور یہ تاریخ کا وہ مرکزی مقام تھا جہاں سے نظامِ ولایت کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا وہی ولایت جو ولایت الہیہ سے شروع ہوتی ہے اور ولایت امیر المؤمنین اور اہل بیت تاہرین پر ختم ہوتی ہے اسی لئے اس ولایت کے اعلان کے لئے اتنا عظیم احتمام کیا گیا کہ میدانِ غدیرِ خم میں امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان حاجیوں کے اس عظیم مجمع کے درمیان کیا گیا جو حجت الوداء سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے میدانِ غدیر میں حکمِ پروردگار آیا یا ایہ الرسول بلغ مَا اُنزِلَ الَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اے ہمارے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہو چکا ہے کوئی کارِ رسالت گویا انجام نہیں دیا اتنا اہم حکم اللہ کی طرف سے اتنی تعقید کے ساتھ نازل ہوا تو پیغمبر نے تمام اصحاب کو جمع کیا جو آگے جا چکے تھے انہیں پیچھے بلایا گیا جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بلایا گیا اور میدانِ غدیر حاجیوں سے چھلکنے لگا روایات کے اعتبار سے سوہ لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا جب پیغمبر نے خطبہ بیان کرنا شروع کیا اور اس خطبے میں پھر آپ نے امیر المومنین کے دست مبارک کو پکڑا اور بلند کیا اور میدانِ غدیر میں وہ تاریخی اعلان کیا جس میں ارشاد فرمایا فَمَن كُنْتُ مَوْلَاهُ فَحَادَ عَلِيٌ مَوْلَا لوگو جان لو جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا ہے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا امامت اور خلافت کا اعلان ہوا میدانِ غدیرِ خم میں یہ وہی اعلان ہے جو اعلانِ ولایت ہے اور ولایت ہی اعلانِ خلافت بھی ہے اس لیے کہ ولایت کا دائرہ خلافت سے بھی وسیع ترین ہے کیوں اس لیے کہ ولایت یعنی انسان کے وجود پر جس شخصیت کا مکمل اختیار ہو حق ہو اسے ولی کہتے ہیں ہمیں اس مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے کہ آخر کس بات کا اعلان سرکارِ رسالت ماہ آپ کر رہے تھے لوگ ابھی معنی ولایت کو تیہ کرنے میں آج بھی ٹھوک رے کھاتے ہیں امت آج بھی ٹھوک رے کھاتی ہے جبکہ بالکل واضح ہے چرہ درمانی منکنتو مولا می روی حرسو علی مولا بے ان معنی کے پیغمبر بود مولا پیغمبر کس معنی میں مولا تھے جس معنی میں پیغمبر مولا ہیں اسی معنی میں امیر المومنین مولا ہیں اور رسول کریم نے اعلان غدیر سے جس پہلے ایک جملہ امت کے سامنے بیان کیا اور ایک سوال کیا تھا سوالاک حاجیوں سے اسی سوال میں معنی ولایت پوشیدہ ہیں ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے اور زمانے کو بھی سمجھانا چاہیے کہ ولایت کو اگر سمجھنا ہے اس اعلان کو اگر سمجھنا ہے جو غدیر میں کیا گیا تھا تو پیغمبر کے اس سوال کو سمجھیں اور جو اس سوال کو سمجھ لے گا وہ معنی ولایت میں یا مولا کے معنی میں کبھی ٹھوکریں نہیں کھا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں معنی ولایت دوستی کے ہیں ساتھی کے ہیں ہمدم کے ہیں غمگسار کے ہیں لیکن پیغمبر اکرم نے ایک سوال کیا تھا سوالاک حاجیوں سے جس سوال نے اس بات کو واضح کر دیا اور ہمیشہ کے لیے بحث کا دروازہ بند کر دیا تاکہ امت کبھی بھی ان معانی کی طرف نہ جائے ان مفاہیم کے بارے میں کبھی بھی ٹھوکریں نہ کھائے واضح اعلان سرکار رسالت ماب نے کیا ایک سوالاک حاجیوں سے پوچھا تاکہ یہ جان لے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں انہیں پتہ ہونا چاہیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں انہیں یہ یاد رہنا چاہیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور یہ جانتے ہیں اس مفہوم کو جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ نے ایک سوال کیا الستو اولابکم من انفسکم لوگوں بتاؤ کیا تمہاری نفسوں پر تمہارے وجود پر تمہاری جان پر تمہارے اوپر ہمارا حق تم سے زیادہ ہے یا نہیں حق تصرف حق استعمال اختیار حاکمیت ہمارے وجود پر رسول اللہ کی ہم سے زیادہ ہے سوالاک حاجیوں نے بیق زبان اعلان کیا بلا یا رسول اللہ بے شک یا رسول اللہ آپ کا حق ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ ہے آپ کی حکمرانی آپ کا حق تصرف اور استعمال ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ ہے یعنی جب انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہم جانتے ہیں کہ ولایت کے معنی یہ ہے کہ آپ ہمارے حاکم ہیں ہمارے وجود پر ہمارے نفس پر ہمارے جسم و جان پر آپ کا حق ہے تو پیغمبر اکرم نے اس اقرار اور اطراف کے فوراں بعد ارشاد فرمایا جان لو پس جس جس کا میں حاکم اور مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے یہ ولایت اسی حاکمیت کے معنی میں ہے یعنی ہمارے پورے وجود پر ہمارے پورے جسم و جان پر جس کا حق حاصل ہے جنہ حق حکمرانی حاصل ہے حق تصرف حاصل ہے اسے مولا کہتے ہیں اور مولا غدیر کا یہ حق وہی ہے جس کا اعلان رسول اللہ نے میدان غدیر میں کیا اور غدیر کے میدان میں سننے والے بھی جانتے تھے کہ پیغمبر کیا اعلان فرما رہے ہیں اسی لئے اعلان رسالت محب کے فوراں بعد آ کر بڑے بڑوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا بخخن بخخن لکا یا ابن عبی طالب اے علی ابن عبی طالب آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس بحت مولا یا کل مؤمنین و مومنہ آج سے آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مؤمن اور مومنہ کے مولا ہو گئے یہ مبارک باد اور تین دن تک بیعت کا سلسلہ دست امیر المومنین پہ امت سے یہ کوئی دوستی کا اعلان نہیں تھا یہ صرف محبت کا اعلان نہیں تھا یہ اس حق حاکمیت اور ولایت کا اعلان تھا اگر دوستی کی بات ہوتی دوستی میں بیعت نہیں ہوتی ہے رسول اللہ نے تین دن تک حاجیوں کو روکے رکھا جنہیں اپنے گھر جانے کی جلدی تھی اور ایک ایک فرض سے امیر المومنین کے ہاتھوں پہ بیعت لے کر حضرت امیر المومنین کی ولایت اور خلافت کا اعلان کر دیا تاکہ قیامت تک اس حقیقت کا کوئی انکار نہ کر سکے اس لیے جس نے بھی امیر المومنین کی ولایت سے بغاوت کی اتعاد سے بغاوت کی فرماورداری سے بغاوت کی ہم اسے غدیر کا باغی مانتے ہیں اور جو غدیر کا باغی ہے وہ اللہ کا بھی باغی ہے رسول اللہ کا بھی باغی ہے اس لیے کہ یہ وہی ولایت تھی جس کا اعلان قرآن میں اللہ رب العزت نے کر دیا تھا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمن اللذین یقیمون الصلاة ویعطون الزکاة وهم راکعون یہ اسی ولایت الہیہ کا تسلسل تھا جو ذات امیر المومنین تک آتا ہے اہل بیت تاہرین تک آتا ہے اس لیے غدیر ولایت کا اعلان ہے ولایت یعنی آل محمد کی حاکمیت قیامت تک اور اسی لیے اس ولایت سے لوگوں نے بغاوت کی ہے کہ آل محمد کی ولایت اور اگر حاکمیت کو مان لیا جائے تو غدیر قیامت تک کبھی بھی آل محمد کی ولایت سے بھاگنے نہیں دے گی اس لیے انہوں نے بغاوت کی اور ایک خط انحراف ولایت غدیر کے مقابلے میں کھینچا گیا جسے ہم سقیفائی انحراف کہتے ہیں جس انحراف کا شکار امت آج تک ہے لہذا امت اسلام کو یہ سبق لینا چاہیے وہ غدیر کے ساتھ بغاوت نہ کریں بلکہ سایہ غدیر میں آ جائیں آل محمد کی ولایت اطاعت اور حاکمیت کو تسلیم کر کے راہ راست اور سرات مستقیم پر آ جائیں اور اگر اس سرات مستقیم کا انکار کیا گیا تو آتیش جہنم ان کے انتظار میں ہے ہم موقع پر اس غدیر خم کے عظیم اعلام کے موقع پر عظیم اعلان کے موقع پر اس عظیم خوشی کے موقع پر جو اید اللہ الاکبر ہے اس پر تمام مؤمنین اور عاشقان اہل بیت اطھار علیہ السلام کی خدمت میں تبریق اور تہنیت پیش کرتے ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ولایت غدیر سے وابستہ رکھے اور ہمیں اسی اقرار محبت اور ولایت امیر المومنین کے ساتھ محشور فرمائے الحمد اللہ اللہ جعلنا من المتمسکین بے ولایت علی ابن ابی طالب میں آپ سب کی خدمت میں ایک بار پھر تبریق اور تہنیت پیش کرتا ہوں اور بنارس کے ازادار ٹی وی چینل جو برادر عزیز جناب بزاعت عباس رزوی صاحب نے شروع کیا ہے ان کی کامیابی کے لیے بارگاہ الہی میں دعا گوں انشاءاللہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں انہیں دیکھیں اور ان کے چینل سے وابستہ ہوں انشاءاللہ دینی معارف پر مشتمل یہ چینل آپ حضرات کی دینی بصیرت اور مذہبی شعور میں اضافہ کا باعث بنے گا حضرات محترم جناب مولانا جنان ازغر مولائی کی بصیرت افروز تقریر آپ نے سمات کی ولایت کے حوالے سے کیا خوبصورت بیان مولانا موصوف نے پیش کیا ہے یہ سچ ہے کہ وہ ولایت جو پروردگار عالم سے چری تھی سرکار ختمی مرتبت تک آئی اور سرکار ختمی مرتبت کے بعد وہ اہل ویت ادھار علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گئی وہی سلسلہ جو غدیر کے میدان میں رسالت کے امامت سے تبدیل ہونے میں ساری کائنات کے سامنے رونما ہوا وہی سلسلہ جس نے رسالت کو امامت سے تبدیل کیا اور اس ولایت کے پیغام کو دنیا کے سامنے عبدی پیغام قرار دے دیا اسی جشن کا جسے سرکار ختمی مرتبت نے پالان شطر پر ولایت علی ابن ابی طالب کے اظہار کے ذریعے برپا کیا تھا آج ہم اور آپ سب بناس کے اعدادار کے ذریعے اعلان کر رہے ہیں یہ سچ ہے کہ غدیر پرستران شریعت مستویوی پر رحمت باری کا نام ہے غدیر قول باری تعالی کی ناز برداری کا نام ہے غدیر ولایت امیر المومنین کی شان و شوقت کے ساتھ تیاری کا نام ہے غدیر سلسلہ رسالت کے سلسلہ امامت میں تبدیل کر دینے کا نام ہے جانشین اسی کو مقرر کیا جاتا ہے جسے جانش لیا جائے سمجھ لیا جائے پرک لیا جائے پہچان لیا جائے سرکار ختمی معاب نے مولا متقیان کو مختلف مقامات پر مختلف غزوات میں مختلف مراحل میں مختلف منازل میں جانچا اور پرکھا کبھی ذل اشیرہ میں پرکھا کبھی ہجرت میں پرکھا کبھی خیبر میں پرکھا کبھی احد میں پرکھا کبھی بدر میں پرکھا اور جب یہ پہچان لیا کہ علی بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہے علیہی مرد میدان ہے علیہی شجاہ ہے علیہی غازی ہے علیہی دشمنوں سے ٹٹ کر مقابلہ کرنے والا ہے علیہی امیر ہے علیہی وزیر ہے علیہی فقیر ہے علیہی علیم ہے علیہی کلیم ہے علیہی عظیم ہے علیہی بڑھ بڑھ کر منافقین کا کلیجہ پاش پاش کرنے والا ہے علیہی فرد ہے علی خرد مند ہے علی اقل مند ہے علی خوشیار ہے علی زیرک ہے علی چالاک ہے علی علم الہی کا مالک ہے یاد رکھئے خلافت اس کے حوالے نہیں کی جاتی جس کے پاس خود اپنی بھی کوئی مرضی نہ ہو خلافت الہیہ کا مالک وہی بنتا ہے جو رضا پروردگار کا مالک و مختار ہوتا ہے حزیزان گرمی مجھے تقریر نہیں کرنی ہے مجھے تو صرف شہرہ اکرام کو آپ سے جوڑنا ہے اور چونکہ یہاں سے منظوم سلسلے کا باقعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ اب نصر کو نظم سے جوڑ دیا جائے اور یہی سے شہرہ اکرام کے سلسلے کا باقعدہ آغاز کیا جاتا ہے شائروں کی شکل میں نکلے صفیر آنے غدیر شائروں کی شکل میں نکلے صفیر آنے غدیر بستی بستی گاؤں گاؤں کرنے اعلانِ غدیر شائروں کی شکل میں نکلے سفیرانِ غدیر بستی بستی گاؤں گاؤں کرنے اعلانِ غدیر اپنی پاکیزہ زبان رکھ کر چھوڑی کی دھار پر کر رہے ہیں میسمِ تمار اعلانِ غدیر اپنی پاکیزہ زبان رکھ کر چھوڑی کی دھار پر کر رہے ہیں میسمِ تمارِ اعلانِ غدیر یہ ہماری ماں کے پاکیزہ خون کا فیض ہے یہ ہماری ماں کے پاکیزہ خون کا فیض ہے ورنہ ہم کو بھی کہاں ہو پاتا عرفانِ غدیر ورنہ ہم کو بھی کہاں ہو پاتا عرفانِ غدیر اور چودہ صدیوں سے مسلسل جتنے ہیں ایماندار چودہ صدیوں سے مسلسل جتنے ہیں ایماندار کرتے ہیں اٹھارہ ذلہجہ کو اعلانِ غدیر چودہ صدیوں سے مسلسل جتنے ہیں ایماندار کرتے ہیں اٹھارہ ذلہجہ کو اعلانِ غدیر اور سینہِ تاریخ پر بحلول دانا لگ گئے سینہِ تاریخ پر بحلول دانا لگ گئے جنتیں تقسیم کرتے ہیں فقیرانِ غدیر جنتیں تقسیم کرتے ہیں فقیرانِ غدیر آئیے حضرات یہیں سے میں اپنی منقبتی فہرست کے پہلے شاعر محترم جنابِ کلیم ازغر بجنوری سے درخواست کروں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہنشاہِ ولایت میں نظرانِ عقیدت پیش کریں جنابِ کلیم بجنوری سرزمینِ بلجور کی نمائندگی اس وقت پورے ہندوستان میں کرنے والی شخصیت جنابِ کلیم بجنوری آپ کے ساتھ حضرات سب سے پہلے بانارس کے ازادار چینل کے حوالے سے عیدِ اکبر یعنی عیدِ غدیر کی مبارک بات تمام موالیانِ حیدرِ کررار علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس سلسلے چار مصر مرائزہ کر لیں کہ سخاوتوں کا صلیقہ سکھا دیا جس نے اسی علی کو ہم اپنا امیر کہتے ہیں اسی علی کو ہم اپنا امیر کہتے ہیں اور ان آسموں کی قسم جو بہے حسین کے نام ان آسموں کی قسم جو بہے حسین کے نام خوشی کی آخری حد کو غدیر کہتے ہیں خوشی کی آخری حد کو غدیر کہتے ہیں اور یہاں سے ایک مطلع اور چند اشار اور ملاحظہ کیجئے گا کہ جو چاہو مانگ لو دے گا خدا غدیر کے دن جو چاہو مانگ لو دے گا خدا غدیر کے دن قبول ہوتی ہے سب کی دعا غدیر کے دن قبول ہوتی ہے سب کی دعا غدیر کے دن اور اسے عذاب کا پتھر ملا غدیر کے دن جو خود ہی مانگ رہا تھا سزا غدیر کے دن جو خود ہی اور یہ شیر سنیے گا کہ یہ روز وہ ہے کہ جب نعمتیں تمام ہوئیں یہ روز وہ ہے کہ جب نعمتیں تمام ہوئیں خدا کا دین مکمل ہوا غدیر کے دن خدا کا دین مکمل ہوا غدیر کے دین اور ولی کا اور ولایت کا ذکر ہونا تھا علی کے واسطے ممبر بنا غدیر کے دین علی کے واسطے ممبر بنا غدیر کے دین اور میں جس کا مولا ہوں اس اس کے ہیں علی مولا میں جس کا مولا ہوں اس اس کے ہیں علی مولا بتا گئے ہیں رسول خدا غدیر کے دن اب شیر ملاحظہ کیجئے گا بطور خاص پیش کرتا ہوں کہ جہاں سے صاحبِ میراج بھی دکھائی نہ دے جہاں سے صاحبِ میراج بھی دکھائی نہ دے علی کو اتنا اٹھایا گیا غدیر کے دن علی کو اتنا اٹھایا گیا غدیر کے دن اب یہ بھی شیر سنئے گا کہ بھروسہ کیسے کوئی ان کے حافظے پر کرے بھروسہ کیسے کوئی ان کے حافظے پہ کرے جو لوگ بھول گئے کیا سنا غدیر کے دن جو لوگ بھول گئے کیا سنا غدیر کے دن اور ایک یہ پیغام ہے شیر ملائدہ کیجئے گا پھر ایک بار عیدہ غدیر کی مبارک بات قبول فرماتے ہوئے شیر ملائدہ کر لیں گے کہ علی کے حق میں ہے سب سے بڑی مبارک بات علی کے حق میں ہے سب سے بڑی مبارک بات کسی غریب کا کردو بھلا غدیر کے دن کسی غریب کا کردو بھلا غدیر کے دن اور یہ اس دعا میں شامل ہو جائیے گا شیر پیش کرتا ہوں کہ میرے خدا تجھے بیمار کربلا کی قسم میرے خدا تجھے بیمار کربلا کی قسم کسی کا دل نہ رہے غمزدہ غدیر کے دن کسی کا دل میرے خدا تجھے بیمار کربلا کی قسم کسی کا دل نہ رہے غمزدہ غدیر کے دن اور شریر لوگوں کے چہرے دکھائی دینے لگے شریر لوگوں کے سلسلے کا یہ قطعہ بند پیش کرتا ہوں کہ شریر لوگوں کے چہرے دکھائی دینے لگے اس میں تاریخ سے مناظبت ہو تو شامل ہو جائیے گا پیش کرتا ہوں کہ شریر لوگوں کے چہرے دکھائی دینے لگے منافقت سے جو پردہ ہٹا غدیر کے دن منافقت سے جو پردہ ہٹا غدیر کے دن اور علی کا بغض کچھ اس طرح سامنے آیا علی کا بغض کچھ اس طرح سامنے آیا دکھائی دینے لگی کربلا غدیر کے دن دکھائی دینے لگی کربلا غدیر کے دن اب یہاں سے اور ایک مطلع اور چند اشارہ اور پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں گے کہ بنوا کے سامعین سے ممبر غدیر کا بنوا کے سامعین سے ممبر غدیر کا اعلان کر رہے ہیں پیمبر غدیر کا اعلان کر رہے ہیں پیمبر غدیر کا اور یہ وصرا اپنے پورے حق کے ساتھ سننے شیر پیش کرتا ہوں کہ اعلان کر رہے ہیں پیمبر غدیر کا یہ وہ خبر ہے جس کا چھپانا حرام ہے یہ وہ خبر ہے جس کا چھپانا حرام ہے نادان روز ذکر کیا کر غدیر کا نادان روز ذکر کیا کر غدیر کا اور اس دعا میں بھی شامل ہو جائیے گا کہ اللہ اس کی آنکھوں سے بینائی چھین لے اللہ اس کی آنکھوں سے بینائی چھین لے اچھا نہیں لگا جسے منظر غدیر کا اچھا نہیں لگا اور اسی منظر قافیے میں ایک شعر اور پیش کرتا ہوں کہ اچھا نہیں لگا اللہ اس کی آنکھوں سے بینائی چھین لے اچھا نہیں لگا جسے منظر غدیر کا اور اس کی ہر ایک رات عبادت کی رات ہے اس کی ہر ایک رات عبادت کی رات ہے آنکھوں میں لے کے سوئے جو منظر غدیر کا آنکھوں میں لے کے سوئے جو منظر غدیر کا اور اکمل ہوئی جو سجدہ شبیر پر نماز مقتل کو دیکھتا رہا منبر غدیر کا مقتل کو دیکھتا رہا منبر غدیر کا اور اعلان ہو رہا ہے ازانوں سے صبح و شام سکہ جمع گئے علی اکبر غدیر کا سکہ جمع گئے علی اکبر علی اکبر غدیر کا اور یہ بھی آخر میں دو شہر ملاحظہ کریے گا کہ سکہ جمع گئے علی اکبر علی اکبر غدیر کا اور نیزوں پہ جو چڑھائے گئے کربلا کے بعد نیزوں پہ جو چڑھائے گئے کربلا کے بعد اونچا انہی سروں نے کیا سر غدیر کا اونچا انہی سروں نے کیا سر غدیر کا اب آپ سب کی جانب سے اپنی جانب سے خانواد اہل بیت کی خدمت میں اس عید اکبر کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے یہ آخری شیر عظمت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ پر سلام پیش کرتے ہوئے یہ شیر ملاحظہ کر لیجئے گا اونچا انہی سروں نے کیا سر غدیر کا اور زینب بچا کے لائی ہیں غشت سے امام کو جاگہ ہے سوتے سوتے مقدر غدیر کا جاگہ ہے سوتے سوتے مقدر غدیر کا اناسوں کی قسم جو بہے حسین کے نام خوشی کی آخری حد کو غدیر کہتے ہیں جزاک اللہ محترم جناب کلیم صاحب بجنوری نے خراج عقیدت پیش کیا اور نوشائے غدیر کی بارگاہ میں مختلف قطعات پیش کیے منقبت پیش کی اور آفرات محسوس ہوئے ہم آئندہ شاعر کو آپ سے روبرو کرانا چاہتے ہیں مگر ان چار مصروں کے ساتھ کہ کیا پوچھتے ہو ہم سے حقیقت غدیر کی کیا پوچھتے ہو ہم سے حقیقت غدیر کی بلک سے جا کے پوچھو بلاغت غدیر کی کیا پوچھتے ہو ہم سے حقیقت غدیر کی بلک سے جا کے پوچھو بلاغت غدیر کی محلوں میں بھی سکون سقیفہ نہ پاسکا جشن غدیر ہے اور آپ کو بالکل شادو آباد رہنا ہے اور شورہ کا استقبال کرنا ہے بلک سے جا کے پوچھو بلاغت غدیر کی محلوں میں بھی سکون سقیفہ نہ پاسکا جنگل میں بھی چمک گئی قسمت غدیر کی محلوں میں بھی سکون سقیفہ نہ پاسکا جنگل میں بھی چمک گئی قسمت غدیر کی اور بند آکھ سے وہ پڑھتے ہیں قرآن اس لیے بند آکھ سے بند آکھ سے وہ پڑھتے ہیں قرآن اس لیے قرآن کے آئینے میں ہے صورت غدیر کی بند آکھ سے وہ پڑھتے ہیں قرآن اس لیے قرآن کے آئینے میں ہے صورت غدیر کی آئیے حضرات میں اس بیدار ماحول میں اس خوشنبہ ماحول میں اس خوشبوزار ماحول میں اس مہکتے ہوئے ماحول میں گزارش کروں محترم جناب چندن فیضابادی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ بلایت میں خراج عقیدت پیش کریں جناب چندن فیضابادی ہم سرے منبر کریں گے ذکر مولا بار بار ہم سرے منبر کریں گے ذکر مولا بار بار ہے منافقوں جلانے کا اراد بار بار ہم ارے ہم سرے منبر کریں گے ذکر مولا بار بار کہ ذلالشیرہ میں رسالت کی گواہی کے لیے کہ ذلالشیرہ میں رسالت کی گواہی کے لیے دیکھئے اٹھا ابو طالب کا بیٹا بار بار دیکھئے اٹھا ابو طالب کا بیٹا بار بار کہ اے خدا لوہ جبی پر کیا لکھا ہے نور سے کہ اے خدا لوہ جبی پر کیا لکھا ہے نور سے آیتیں پڑھتی ہیں کیوں حیدر کا چہرہ بار بار کی آیتیں پڑھتی ہیں کیوں حیدر کا چہرہ بار بار کہ شک تو ہو ہی جائے گا اس پر نو سہری کو جناب کہ شک تو ہو ہی جائے گا اس پر نو سہری کو جناب لہ جائے خالق میں جب بولے گا بندہ بار بار کی لہ جائے خالق میں جب بولے گا بندہ بار بار اور یہ پتہ بند کی چاہ جتنے اب زمانے رات دن جل سے کرے ہو نہیں سکتا غدیرے خمسا جلسا بار بار ہو نہیں سکتا غدیرے خمسا جلسا بار بار کی دیکھ کر حیدر کا چہرہ ہس رہے تھے جب رئیر کی دیکھ کر حیدر کا چہرہ ہس رہے تھے جب رئیر جب مبارک باد دیتے تھے صحابہ بار بار کی جب مبارک باد دیتے تھے صحابہ بار بار اور آخری شیر کہ میں بجھا دیتا ہوں خود شام غریبہ میں چہرہ ہو نہیں سکتا میرے گھر میں اندھیرا بار بار ارے ہو نہیں سکتا میرے گھر میں اندھیرا بار بار جزاک اللہ ہم انتہائی شکر گزار ہیں دوست اور بھائی جنابِ چندن فیضہ وادی کے جنہوں نے خوبصورت آواز میں جشنِ غدیر کو جشنِ غدیر بنایا رکھا اور بہترین کلام آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا جنابِ چندن صاحب کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے ہندوستان اور بیرونِ ہند اپنی کلام اور اپنی آواز کا ڈنکہ بجا رکھا ہے ہم جنابِ چندن صاحب کا شکریہ آدھا کرنے کے بعد اب آپ یہ خدمت میں گزارش گزار ہیں ایک ایسی شخصیت سے کہ جس نے ہمیشہ اہلِ بیتِ اتھارِ علیہ السلام کی مدحسنہ عبادت جان کر لکھی ہے عبادت جان کر کی ہے عبادت جان کر پڑھی ہے بہت ہی مطین اور انتہائی سنجیدہ لبولہجہ عدبی دنیا واقف ہے بناس کی نمائندگی محترم جنابِ ریحان بنارسی نے جہاں جہاں کی ہے اور جب جب کی ہے خوبصورت ماحول محفر کو عطا کیا ہے جنابِ ریحان صاحب کا استقبال کیا جاتا ہے اور میں ان سے گزارش کر رہا ہوں چندن کے بعد ریحان ہی کو زہمت دی جا سکتی تھی میں گزارش کر رہا ہوں جنابِ چندن فیضابادی کے بعد حضرتِ ریحان بنارسی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہے والایت میں خراجیہ کی دن پیش کریں ڈالی پہ تحمت لگا رہے ہو کوئی سنے گا تو کیا کہے گا ڈالی پہ کہے گا ڈالی پہ ڈالی پہ ڈالی پہ ڈالی پہ ہم ڈالی پہ کہ ڈالی تھے ڈالی پہ خم میں سب کے مولا کسی کا اس میں ہے کیا ہی جارہ کسی کا اس میں ہے کیا ہی جارہ بلا سب اب اتاؤ کھا رہے ہو کوئی سنے گا تو کیا کہے گا ہوئی جو ہے دھر کی تاج پوشی تو اس میں صدمے کی بات کیا ہے ہوئی جو ہے دھر کی تاج پوشی تو اس میں صدمے کی بات کیا ہے فضول آسو بہا رہے ہو کوئی سنے گا تو کیا کہے گا فضول آسو بہا رہے ہو کوئی سنے گا تو کیا کہے گا علی ہے آلا علی ہے اولا علی ہے دونوں جہاں کے مولا یہ سن کے کیوں تل ملا رہے ہو کوئی سنے گا تو کیا کہے گا کوئی سنے گا تو کیا کہے گا تمہارے رہبر جو کہ گئے ہیں اسی کو دھرا رہے ہو تم بھی اسی کو دھرا رہے ہو تم بھی سنی سنائی سنا رہے ہو کوئی سنے گا تو کیا کہے گا سنی سنائی سنا رہے ہو کوئی سنے سنے گا تو کیا کہے گا یہ کیسی آخر بہادری ہے گئے ہو میدان میں جس سے لڑنے گئے ہو میدان میں جس سے لڑنے اسی کو پیچھا دکھا رہے ہو کوئی سنے گا تو کیا کہے گا کوئی سنے گا تو کیا کہے گا عجیب تفری ہے زندگی ہے سرائے سیاں میں بیٹھے بیٹھے عجیب تفری ہے زندگی ہے سرائے سیاں میں بیٹھے بیٹھے نئے نئے گل کھلا رہے ہو کوئی سنے گا تو کیا کہے گا علی پہ تحمت لگا رہے ہو کوئی سنے گا تو کیا کہے گا جب زبان صدق پرور نے سنایا فیصلہ فق ہوئے جھوٹوں کے چہرے سن کے سچا فیصلہ خواہش باطل کی کشتی نظر طوفا ہو گئی ہرس والوں کے لگا مہوں پر تمہچا فیصلہ چہرے ابلیس پر ایک مردنی سی چھا گئی کر گیا ملون کا خون تمنہ فیصلہ بجھ گئے سب حسرت اور مانے باطل کا چراغ بجھ گئے سب حسرت اور مانے باطل کے چراغ کر گیا کتنے مکانوں میں ادیرا فیصلہ ممبر من کن تو مولا سے جو گنگیا فیصلہ کر گیا ہی ماں کے ہر قطرے کو دریا فیصلہ پاکو پاکی دا مو اتر صاف ستھرا فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا کوئی اس سے اچھا فیصلہ پڑھ کے خطبہ آیا مائنت کو کی چھاؤں میں مصطفیٰ سب کو سناتے ہیں خدا کا فیصلہ ہو کوئی ردو بدل اس میں یہ ممکن ہی نہیں تا قیامت اب یہی قائم رہے گا فیصلہ تم فیدا ترشول پر ہم امدہ خانِ ذل فکار وہ تمہارا فیصلہ ہے یہ ہمارا فیصلہ حضرات آپ نے محسوس کیا کیا سنجیدہ لبولہجہ تھا کیا شائستہ ادا تھی کیا شستہ زبان تھی محسوس ہو رہا تھا ریحان منارسی اسی انداز سے پڑھتے رہے اور اسی انداز سے ہم لوگ سنتے رہے ہیں مدھے مولائے کائنات ہو رہی تھی سچ تو یہ ہے کہ مکمل کب ہوئی مکمل کب ہوا حیدر شناسی کا نصاب اب تک مکمل کب ہوا مکمل کب ہوا حیدر شناسی کا نصاب اب تک ازل سے پڑھ نہیں پایا کوئی پہلی کتاب اب تک مکمل کب ہوا حیدر شناسی کا نصاب اب تک ازل سے پڑھ نہیں پایا کوئی پہلی کتاب اب تک یہ کردارِ علی ہے ورنہ مٹی پھیکنے والو یہ کردارِ علی ہے شورہ بھی جہاں جہاں میری آواز سن رہے ہیں میں گزارش کرnya ہوں ہی شیر کا استقبال کریں یہ کردارِ علی ہے ورنہ مٹی پھیکنے والو کوئی اور آئی نہ ہوتا تو ہو جاتا خراب اب تک یہ کردارِ علی ہے ورنہ مٹی پھیکنے والو کوئی اور آئی نہ ہوتا تو ہو جاتا خراب اب تک اور علی کی ایک ہی ضربت میں کچھ اتنے فضائل ہیں فرشتے جوڑتے ہیں آسمانوں پر حساب اب تک علی کی ایک ہی ضربت میں کچھ اتنے فضائل ہیں فرشتے جوڑتے ہیں آسمانوں پر حساب اب تک اور وسیلہ پہلے ممبر تھا تو اب نحج بلاغہ ہے وسیلہ چونکہ میں ایک ایسی بہترم شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں جن کے استقبال میں اشار کا میں نے سہرہ لیا ہے ملالا فرمائیے وسیلہ پہلے ممبر تھا تو اب نحج بلاغہ ہے علی سے ہم کو ملتے ہیں سوالوں کے جواب اب تک وسیلہ پہلے ممبر تھا تو اب نحج بلاغہ ہے علی سے ہم کو ملتے ہیں سوالوں کے جواب اب تک آئیے میں گدارش کروں ایک محترم شخصیت صاحب ممبر شخصیت حضرت مولانا دلکش غازی پوری کی بارگاہ میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ ویلایت میں خلاج عقیدت پیش کریں جناب مولانا دلکش غازی پوری آج کے اس مبارک موقع پر میں بنارس کے ازادار کی پوری ٹیم خصوصا جناب سید بزیاد عباس صاحب اور جناب ساجد علی صاحب کا شکر بزارگوں کے اس موقع پر انہوں نے یہ سعادت مجھے دی کہ میں مدھے مولا کائنات کر سکوں سماتھ فرمائیے پہلے چند خطات حاضر کرتا ہوں کہ ماں سوائے ایک لفظِ بیدت کے آپ نے آج تک پڑھا کیا ہے ماں سوائے ایک لفظِ بیدت کے آپ نے آج تک پڑھا کیا ہے نائبِ ختمِ انبیاء کے سوا لفظِ مولا کا ترجمہ کیا ہے لفظِ مولا کا ترجمہ کیا ہے دوسرا خطہ حاضر ہے کہ خم میں حضرت رکے تو سب نے کہا یہ تضمین ہے سماتھ فرمائیے گا کہ خم میں حضرت رکے تو سب نے کہا یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے خم میں حضرت رکے تو سب نے کہا یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے بولے من کنتوں کی صدا سن کر آخر اس درد کی دبا کیا ہے بولے من کنتوں کی صدا سن کر آخر اس درد کی دبا کیا ہے سماتھ فرمائیے قدا کہ کہیں خبیر کہیں پر دبیر لکھا ہے سنہری حرفوں میں روشن ضمیر لکھا ہے زمانہ ان کو مٹا دے یہ ہو نہیں سکتا وہ لوگ جن کے دلوں میں غدیر لکھا ہے سماتھ فرمائیے دو قدع اور حاضر کرتا ہوں کہ میں چند لوگوں کے احوال کر رہا ہوں بیان بغور سنیے ہوا کیا غدیر سے پہلے بغور سنیے ہوا کیا غدیر سے پہلے نبی کے بعد ہمیں ہیں جہان کے مولا یہی تھی ان کی تمنا غدیر سے پہلے یہی تھی ان کی تمنا غدیر سے پہلے تمہیں بتائیں یہ ہم کس طرح خدا کی قسم تمہیں بتائیں یہ ہم کس طرح خدا کی قسم بساتے دہر پہ کیا کیا ہوا غدیر کے بعد صحابیوں نے بھی محسوس کر لیا آخر بہت ہی خوش ہے رسول خدا غدیر کے بعد بہت ہی خوش ہے رسول خدا غدیر کے بعد یہ چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں سنیے گا کہ علی کا روزہ اتھر دکھائی دینے لگا علی کا روزہ اتھر دکھائی دینے لگا زمین پہ آرش کا منظر دکھائی دینے لگا زمین پہ آرش کا منظر دکھائی دینے لگا سمٹ کے آگئے حیدر کے چاہنے والے جہاں غدیر کا ممبر دکھائی دینے لگا جہاں غدیر کا ممبر دکھائی دینے لگا سماتھ فرمائیے تین چار شعر آور پیش کرتا ہوں کہ اسے اللہ بھی دنیا میں تنہا چھوڑ دیتا ہے اسے اللہ بھی دنیا میں تنہا چھوڑ دیتا ہے جو ذکرِ حیدرِ کررار کرنا چھوڑ دیتا ہے جو ذکرِ حیدرِ کررار کرنا چھوڑ دیتا ہے اسی سے ہو گئی اس کی یلی سے دشمنی ظاہر مسلح پر بھی وہ ایک وقت قبلہ چھوڑ دیتا ہے مسلح پر بھی وہ ایک وقت قبلہ چھوڑ دیتا ہے شیر سنیے گا کہ ہمیشہ لعنتیں شیطان پر کرتا ہے وہ لیکن ہمیشہ لعنتیں شیطان پر کرتا ہے وہ لیکن علی کے دشمنوں پر بس تبرہ چھوڑ دیتا ہے علی کے دشمنوں پر بس تبرہ چھوڑ دیتا ہے غریر کے حوالے سے شیر سنیے گا کہ سناتا ہے حدیثیں وہ رسول اللہ کی سب کو سناتا ہے حدیثیں وہ رسول اللہ کی سب کو نجانے کس لیے منکنتو مولا چھوڑ دیتا ہے نجانے کس لیے منکنتو مولا چھوڑ دیتا ہے حضرت دو تین شیر آور سناتا ہوں سنیے گا کہ جہاں یادِ علی مرتضی اچھی نہیں لگتی جہاں یادِ علی مرتضی اچھی نہیں لگتی ہمیں اس شہر کی آب و ہوا اچھی نہیں لگتی کبھی ظالم سے ہمدردی کبھی مظلوم سے علفت ہمیں ہرگز تمہاری یہ عدہ اچھی نہیں لگتی ہمیں ہرگز تمہاری یہ عدہ اچھی نہیں لگتی ہمیں معلوم ہے مرکر علی کے پاس جائیں گے کسی سے ہم کو جینے کی دعا اچھی نہیں ہے اور اب جو شیر سماننا چاہتا ہوں سنیں کبھی ظالم سے ہمدردی کبھی مظلوم سے علفت ہمیں ہرگز تمہاری یہ عدہ اچھی نہیں لگتی شیر سنیے کہ تمہارے خون میں شاید کوئی نسلی خرابی ہے تمہارے خون میں شاید کوئی نسلی خرابی ہے تمہیں منکنت و مولا کی صدا اچھی نہیں لگتی تمہیں منکنت و مولا کی صدا اچھی نہیں لگتی حضرت آج غدیر کے حوالے سے ایک چھوٹی سی نظم حاضر کر رہا ہوں سمات فرمائیے گا لوٹ رہے تھے حج آخر سے جس طرح میرے پیارے نبی لوٹ رہے تھے حج آخر سے جب میرے پیارے نبی لوٹ رہے تھے حج آخر سے جب میرے پیارے نبی آگے پیچھے دائیں نبائیں ساتھ میں تھے اصحاب سب ہی سب کو خوشی تھی گھر پہنچیں گے اپنوں سے کچھ بات کریں گے سب کو خوشی تھی گھر پہنچیں گے اپنوں سے کچھ بات کریں گے لیکن خم میں جیسے ہی حضرت کی سواری جا کے رکی لیکن خم میں جیسے ہی حضرت کی سواری جا کے رکی فکر کا دریہ بار پہ آیا دل میں ہر ایک یہ سوچ رہا تھا فکر کا دریہ بار پہ آیا دل میں ہر ایک یہ سوچ رہا تھا ایسی جگہ پر قافلہ کوئی کہیے کیا رکھتا ہے کبھی دیکھئے نظم کا انداز دیکھئے گا کہ فکر کا دریہ لیکن خم میں جیسے ہی حضرت کی سواری جا کے لکی فکر کا دریہ بار پہ آیا دل میں ہر ایک یہ سوچ رہا تھا ایسی جگہ پر قافلہ کوئی کہیے کیا رکھتا ہے کبھی آپس میں پھر کہنے لگے سب دیکھئے کیا پیغام ہے آپس میں پھر کہنے لگے سب دیکھئے کیا پیغام ہے اب کون سا نازل آج ہوا ہے حکم خدا لم یا زلی کون سا نازل آج ہوا ہے حکم خدا لم یا زلی آئے بللغ جیسے ہی اتری حق نبی نے خم میں کہا آئے بللغ جیسے ہی اتری حق نبی نے خم میں کہا دیکھو میرے بعد تمہارا مولا ہے بس وہی سقی دیکھو میرے بعد تمہارا مولا ہے بس وہی سقی عرش پہ جس کا نام لکا ہے کسی جس کے شہدہ ہیں عرش پہ جس کا نام لکا ہے کسی جس کے شہدہ ہیں قرآن جس کا ایک قصیدہ نازہ جس پہ سارے نبی یہ دیکھے گا نتیجہ دیتا ہوں نظم کا کہ آئے بلک جیسے ہی اتری حق نبی نے خم میں کہا دیکھو میرے بعد تمہارا مولا ہے بس وہی سقی عرش پہ جس کا نام لکھا ہے قدسی جس کے شہدہ ہیں قرآن جس کا ایک قصیدہ نازہ جس پہ سارے نبی میں نے رسالت اپنی بچائی تو اپنا ایمان بچا میں نے رسالت اپنی بچائی تو اپنا ایمان بچا بول مسلمہ بقین بقین بول مسلمہ علی علی بول مسلمہ بقین بقین بول مسلمہ علی حضرات سماعت کیا آپ نے محترم جنابے مولانا درکش غازی پوری کو ذکر اہل بیت نہ وقت کا پابند نہ سماج کا پابند نہ مذہب کا پابند نہ رسومات کا پابند نہ حد بندیوں کا پابند یہی وہ ذکر ہے جو سرحدوں کے پار بھی ہوتا ہے اور سرحدوں کے اندر بھی ہوتا ہے یعنی دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں آج نوشہِ غدیر کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو یقینا ہم سب اس دنیا میں اگر ہیں اور رہیں گے تو اپنے مولا کا تذکرہ کرتے رہیں گے اور اسی کے ساتھ جینگے اسی کے ساتھ مریں گے آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس محفل کو انٹرنیشنل محفل کا درجہ دینے جا رہے ہیں اور ایک ایسی شخصیت کو آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جن کے استقبال میں ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے کہتے ہیں ہم ذکرِ مرتضیٰ نہ کریں وہ ہم سے کہتے ہیں ہم ذکرِ مرتضیٰ نہ کریں اندھیرہ گھر میں ہو روشن مگر دیا نہ کریں وہ ہم سے کہتے ہیں ہم ذکرِ مرتضیٰ نہ کریں اندھیرہ گھر میں ہو روشن مگر دیا نہ کریں مریضِ عشق رہیں قلب کی دوا نہ کریں مریضِ عشق رہیں قلب کی دوا نہ کریں زبان رکھتے ہوئے بھی لبوں کو وا نہ کریں زبان رکھتے ہوئے بھی لبوں کو وا نہ کریں حیات ہم کو ملی ہے اسی کے صدقے میں یہ قوم زندہ ہے عشقِ علی کے صدقے میں حیات ہم کو ملی ہے اسی کے صدقے میں یہ قوم زندہ ہے عشقِ علی کے صدقے میں انہی کا ذکر زمین اور آسمان میں ہے ہر ایک ملک میں ہر شہر ہر مکان میں ہے ہر ایک صحیفے میں ذکر ان کا ہر زبان میں ہے کتابِ حق میں ہے جو کچھ انہی کی شان میں ہے یہ دہر اور وہ رحمان پڑھ نہیں سکتے ہٹا دے ان کو تو قرآن پڑھ نہیں سکتے یہ دہر اور وہ رحمان پڑھ نہیں سکتے ہٹا دے ان کو تو قرآن پڑھ نہیں سکتے آئیے میں گزارش کر رہا ہوں بڑے عدب کے ساتھ محترم چنابِ زفر عباس زفر کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں ہمارے عزیز ترین بھائی دوست ساتھی پاکستان سے تعلق رکھنے والی شخصیت اس وقت کنیڈا سے ہمارے ساتھ ہے میں گزارش کر رہا ہوں جنابِ زفر عباس زفر سے کہ وہ نظرانِ عقیدت پیش کریں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنارس کے عزدار پیش سے میں حضرِ خدمت ہوں اب ازاد بھائی اور قبلہ نبی محسغر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس عبادت میں یاد رکھا میں کلام پیش کر رہا ہوں غدیر کے حوالے سے ملنگو جشن مناؤ غدیر آئی ہے محب و جشن مناؤ غدیر آئی ہے خوشی کے دیپ جلاؤ غدیر آئی ہے غدیر آئی ہے غدیر آئی ہے بنا ہے ممبر پالان اہ تمام کے ساتھ نبی نے جشن مناؤیا ہے یہ امام کے ساتھ غدیری بزم میں آؤ غدیر آئی ہے غدیر آئی ہے غدیر آئی ہے ہوا ہے حکمِ خداِ نبی کرو اعلان علی کو مانیں گے مولا یہ صاحبِ ایمان علی کے نارے لگاؤ غدیر آئی ہے غدیر آئی ہے غدیر آئی ہے بہار آئی ہے جشن غدیر کرتے ہیں محب مولا علی کے یہاں نکھرتے ہیں چراغِ عشق جلاؤ غدیر آئی ہے غدیر آئی ہے علی کے بغض کا جو زخم ہے ہرا ہوگا غدیری بزم سجانے کا فائدہ ہوگا منافقوں کو بتاؤ غدیر آئی ہے غدیر آئی ہے علی کا ذکر عبادت نکھار دیتا ہے یہ ذکر وہ ہے جو شجرِ سمار دیتا ہے علی کا فرش بچھاؤ غدیر آئی ہے غدیر آئی ہے غدیر آئی ہے ہمیں ہے فخر کے عباس کے غلام ہے ہم جب ہی تو رہتا ہے مولائیوں پہ ان کا کروں علم کے سائے میں آؤ غدیر آئی ہے غدیر آئی ہے غدیر آئی ہے جو آج خوش ہے علی کا وہی موالی ہے فقط موالی نہیں ہے وہی حلالی ہے شرابِ عشق پلاؤ غدیر آئی ہے غدیر آئی ہے غدیر آئی ہے علی علی کی صدایں جو کائنات میں ہیں جو ہندہ زادے ہیں بس وہی مشکلات میں ہیں غدیر آئی ہے غدیر آئی ہے غدیر آئی ہے غدیر آئی ہے علی علی کی صدایں زفر جو آتی ہے یہی ہے سب سے بڑی عید یہ بتاتی ہے گھروں کو اپنے سجاؤ غدیر آئی ہے غدیر آئی ہے غدیر آئی ہے جی بنارس کے عزدار پیش سے ظاہر ہے حاضر ہیں اور سب کو سلام اور تحفہِ عالی مدد ایک اور منقبت آپ کی سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں جو دوہزار سات اور دوہزار پانچ میں انڈیا آیا تھا تو وہاں بھی پیش کی تھی اور پھر ایک دفعہ پیش کر رہا ہوں میرا دل کر رہا ہے کہ اس کی منقبت کی گھنچ دوبارہ بھارت کی سرزمین پہ ہو میں پیش کر رہا ہوں صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مرتضی کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار صدق دل سے کر کے اعتبار صرف ایک بار صرف ایک بار یہ شرف یہ مرتبہ کسی کو کب ملا مادرِ علی شرف ہے یہ بھی آپ کا دربنی ہے کعبے کی جدار صرف ایک بار صرف ایک بار حکم آیا جب ولایتِ امیر کا روزِ عید بن گیا وہ دن غدیر کا دی پہ آیا موسمِ بہار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار تیری منتظر ہے بارگاہِ حیدری گر شعور ہے تو آجا کہہ کے یا علی منکروں پہ کر کے بے شمار صرف ایک بار صرف ایک بار زکر ہوگا گاؤں گاؤں شہر شہر میں یا علی مدد کی گونج ہوگی دہر میں چھٹ گیا جو بغض کا غبار صرف ایک بار صرف ایک بار کوئی رزمگاہ ہو کے کوئی مارکار ایسا کوئی سورمہ جنم نہ لے سکا روکتا کوئی علی قوار صرف ایک بار صرف ایک بار زد پہ ہوں گے سارے حرملا سبھی یزید بچنا پائے گا جہاں میں ایک بھی پلید جب بھی اب چلے گی ظلف قار صرف ایک بار صرف ایک بار جب نہ آسکا علی کے سامنے کوئی تب مقابلے پہ ایک بی بی آ گئی یوں ہوا تھا اٹنی پہ وار صرف ایک بار جن کے پیروکار کہہ رہے ہیں صبح و شام گریہ کرنا دینِ مصطفیہ میں ہے حرام ڈر کے روئے وہ بھی یارِ غار صرف ایک بار چاہتا ہے تو بھی کامیابیاں اگر اے زفر مجاہدوں میں اپنا نام کر منتظر کا کر کے انتظار صرف ایک بار صرف ایک بار حضرات یہ تھے محترب جناب زفر عباس زفر صاحب جو کنیڈا سے نظران اقیدت پیش کر رہے تھے یقیناً زفر عباس زفر کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے انوکہ انداز اچھتی آواز سنجیدہ اور مطین لگو لہجا بڑی شائستگی کے ساتھ بارگاہ بلایت میں خراج عقیدت پیش کیا اب میں اردو عدب کی ایک بڑی ممتاز شخصیت کو آپ کی سماتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں جس قبیلے کی وہ شائری کرتے ہیں وہ اپنا منفرد مزاج ہے اور منفرد انداز ہے افق ہے شائری پر حلال بن کر کئی برسوں سے چمکنے واری شخصیت محترم جنابِ حلال نقلی کی ہے وہ ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں چشم تصورات سے دیکھا جو سوہِ عرش چشم تصورات سے دیکھا جو سوہِ عرش کوئی نظر نہ آیا صغیر و کبیر میں میں نے کیا سوال فرشتے کدھر گئے میں نے کیا سوال فرشتے کدھر گئے رب نے کہا کہ بھیجے گئے ہیں غدیر میں میں نے کہا میں کیا سوال فرشتے کدھر گئے رب نے کہا کہ بھیجے گئے ہیں غدیر میں میں گزارش کر رہا ہوں اسی قبیلے کی شائری کرنے والی شخصیت محترم عزت معاف جنابِ حلال نقوی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نمازیں جنابِ حلال نقوی حضرات غدیر کے موضوع پر چند اشار سمات فرمائیں کہ وہ تیز دھوپ اور وہ چہرہ غدیر کا خوشبو لٹا رہا تھا پسینہ غدیر کا اور یہ شیر بھی سمات فرمائیں کہ آنکھوں کو مل رہا تھا سکون بھی سواب بھی اور آیت کی طرح آیت کی طرح آیت کی طرح دھوپ کے تیور بھی سخت تھے آیت کی طرح دھوپ کے تیور بھی سخت تھے ہلکا سا بھی مزاج نہ بدلہ غدیر کا اور ہلکا سا بھی مزاج نہ بدلہ غدیر کا یہ شیر بھی سمات فرمائیں کہ پروردگار تیرے شب و روز کی قسم پروردگار تیرے شب و روز کی قسم دن ہے حسین سب سے زیادہ غدیر کا دن ہے حسین سب سے زیادہ غدیر کا اور مقتہ کبھی نہ آئے گا کیوں منتظر ہیں لوگ اللہ پڑ رہا ہے قصیدہ غدیر کا مقتہ کبھی نہ آئے گا کیوں منتظر ہیں لوگ اللہ پڑ رہا ہے قصیدہ غدیر کا اور حضرات یہاں سے یہ مطلع اور چند شیر یہ بھی سمات فرمائیں کہ ایک آیت بھی نہ پاؤ گے تم اپنی شان میں تا قیامت ڈھونتے رہنا یہاں قرآن میں ایک آیت بھی نہ پاؤ گے تم اپنی شان میں تا قیامت ڈھونتے رہنا یہاں قرآن میں اور میں غدیرِ خم کا راہی میری منزل ہیں علی میں غدیرِ خم کا راہی میری منزل ہیں علی خلد اپنے آپ داخل ہو گئی امکان میں خلد اپنے آپ داخل ہو گئی امکان میں اور یہ شیر بھی سمات فرمائیں خاص طور سے کہ دیکھ کر میدانِ خم کو دیر تک کcia خیال دیکھ کر میدانِ خم کو دیر تک ک exponential خیال پھول خوشبو اور کانٹے ایک ہی گلدان میں پھول خوشبو اور کانٹے ایک ہی گلدان میں اور حضرات کے شیر بھی سمات فرمائیں دیکھنا ممبر سے ہوگا پھر علی کا تذکرہ دیکھنا ممبر سے ہوگا پھر علی کا تذکرہ حضرات یہ ایک مطلعہ تین چار شعر اور سمات فرمائیں کہ لبوں پر ہم علی کے نام کو لے کر نکلتے ہیں کہ لبوں پر ہم علی کے نام کو لے کر نکلتے ہیں نتیجے اس عمل کے مستقل بہتر نکلتے ہیں کہ نتیجے اس عمل کے مستقل بہتر نکلتے ہیں شعر سمات فرمائیں یہاں سے حضرات کہ کہاں آسان ہے مدھے علی ہم جیسے ذہنوں کو بہت مشکل سے کچھ الفاظ کاغذ پر نکلتے ہیں کہ بہت مشکل سے کچھ الفاظ کاغذ پر نکلتے ہیں شعر سمات فرمائیں حضرات کہ علی کے جشن میں ہم نے یہ دیکھا مرتبہ اپنا کہ علی کے جشن میں ہم نے یہ دیکھا مرتبہ اپنا فرشتے بھی سر محفل ہمیں چھو کر نکلتے ہیں کہ فرشتے بھی سر محفل ہمیں چھو کر نکلتے ہیں اور حضرات یہ شیر سمات فرمائے خاص طور سے کہ ہم ہیں بازوں پر نام حیدر باننے والے کہ ہم ہیں بازوں پر نام حیدر باننے والے ہماری آس تینوں میں کہاں خنجڑ نکلتے ہیں ہماری آس تینوں میں کہاں خنجڑ نکلتے ہیں اور حضرات یہ شیر بھی سمات فرمائے کہ درے حیدر کو چھو کر انگلیوں میں یہ اثر آیا کہ درے حیدر کو چھو کر انگلیوں میں یہ اثر آیا کہ میں پتھر اٹھاتا ہوں تو وہ گوہر نکلتے ہیں اور حضرات یہ دو متلے ہو تین چار شیر اور پیش کر رہا ہوں سمات فرمائے کہ درے علی پا تکلف روا نہیں دیکھا کہ درے علی پا تکلف روا نہیں دیکھا سوالیوں کو وہاں سوچتا نہیں دیکھا اور یہ حسن مطلع سمات فرمائے کہ سوالیوں کو وہاں سوچتا نہیں دیکھا اور سخاوتوں کا رکے سلسلہ نہیں دیکھا کہ سخاوتوں کا رکے سلسلہ نہیں دیکھا وہاں فقیروں کو بیٹھا ہوا نہیں دیکھا کہ وہاں فقیروں کو بیٹھا ہوا نہیں دیکھا اور حضرات یہ شیر بھی سمات فرمائے کہ علی کے عشق کو میری نظر نہ لگ جائے یہی سبب ہے کبھی آئینہ نہیں دیکھا شیر سماعت فرمائیے کہ نسائریوں کی نظر سے بھی دیکھئے ان کو علی کو آپ نے باقاعدہ نہیں دیکھا کہ علی کو آپ نے باقاعدہ نہیں دیکھا اور تمام عمر زباں پر علی کا نام رہا کہ تمام عمر زباں پر علی کا نام رہا سواب کتنا ملا کیا ملا نہیں دیکھا سواب کتنا ملا کیا ملا نہیں دیکھا بہت بہت شکریہ عزیز رات جداک اللہ جتنی تعریف کی جائے محترم جنابِ حلال نقوی کی وہ کم ہے حلال بھائی نے کلام پیش کیا اور خوب کو کلام پیش کیا جنابِ حلال نقوی کے بعد ہماری فیرست بڑی تیزی کے ساتھ ارتدام کی منزلوں تک کمچ رہی ہے اور اب جس شخصیت کو مجھے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے وہ ایک بڑی محترم اور بڑی زدماب شخصیت ہے امہ محترم پروفیسر اینو الحسن فیضابادی پروفیسر اینو الحسن فیضابادی نے اپنی شائری کا لوہا منوایا ہے صرف ہندوستان نہیں ہندوستان کے باہر بھی دنیا ادب میں ان کا ایک منفرد مقام ہے اور انتہائی محترم نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں نہ جانے کتنے اشار اب تک آپ بارگاہِ اہلِ بیت اتھار علیہ السلام میں نظم کر چکے ایک زخیم کتاب اجزاء ترکیمی کے نام سے منظر عام پر بھی آ چکی ہے جس میں اہلِ بیت اتھار علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ قصائد ہیں جو عام طور پر آپ کے ترہی کلام ہیں اور ترہی محفیل میں آپ نے اسے پیش کیا ہے میں گزارش گزار ہوں محترم جنابِ پروفیسر این الحسن فیضابادی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور نظرہ میں آتی تتمیش کریں جنابِ حسن فیضابادی اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس عیدِ سعید کے موقع پر جسے ہم عیدِ غدیر کہتے ہیں تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ سبنا نرس کر دوں کہ بنارس کے آزادار چینل نے مجھے اس عید میں یہ موقع فراہم کر کے میرے لئے کام آسان کر دیا ہے کہ میں سوابِ دائرین حاصل کر سکھوں حضرات مسیدہ پیش کرتا ہوں اسی مناسبت سے کہ وہ ایک قطرے کا جب کرنے فیصلہ پہنچا وہ ایک قطرے کا جب کرنے فیصلہ پہنچا سمندروں کی تہوں تک مشاہدہ پہنچا اور وہی گھروں کا جو کرنے معاینہ پہنچا اسی کے ہاتھوں میں جامِ جہانمہ پہنچا اور وہی تھا جس کی بدولت غروب سے پہلے ہرے خانہِ تاریخ میں دیا پہنچا سمجھ میں آ گیا کس کو شباب کہتے ہیں جب اس کے مہد کے نزدی گشدہا پہنچا مگر اسا کا سہارہ نہیں لیا اس نے پھر لبی کلیب پہ بھی اس کا تذکرہ پہنچا اور یہ ستھے آپ پہ گرداب ایک شرارت ہے یہ ستھے آپ پہ گرداب ایک شرارت ہے فساد ہوگا جو ساحل پہ دائرہ پہنچا اور یہ تم بھی جانتے ہو کتنی کشتیاں ڈوبی مگر بتاؤ کسی کو معاوضہ پہنچا زمین پہ گر کے جوائینیں ٹوٹ ٹوٹ گئے تب اپنی اصل کو خود بین و خودمہ پہنچا اور کچھ اور ظلم بڑھا انتہائے ظلم کے بعد میں کیا بتاؤں کہاں تک یہ سلسلہ پہنچا وطن کو چھوڑ کے سہرہ میں سب چلے آئے وطن کو چھوڑ کے سہرہ میں سب چلے آئے وہاں بھی تیر و کما لے کے ہرملا پہنچا خدائی کس کی چلی جال سازیوں کے تفہل نظر سے دیکھو کہاں آج اب رہا پہنچا مدد کا ختم ہوا وقت مطلی کو پکا تیرے مزار کے اندر عذابہ پہنچا اور حریف کانوں میں بانگ جرس نہیں پہنچی اشاروں میں بات کر رہا ہوں ملحظہ کریں کہ حریف کانوں میں بانگ جرس نہیں پہنچی غدیر خم میں ہدایت کا قفلہ پہنچا اشار ملحظہ کریں کہ جہاں نبی نے پکارا وہاں علی پہنچے جہاں نبی نے پکارا وہاں علی پہنچے جہاں علی نے صدا دی وہاں خدا پہنچا جہاں علی نے صدا دی وہاں خدا پہنچا اور وہاں وہاں پہ اُبھرتے گئے علی کے قدم دیکھیں رسالت اور نبوت کو ہم بالکل جدا نہیں کر سکتے یہ ایسا وصل ہے اتنا مضبوط وصل ہے کہ اس کے آگے اور کچھ کہنا ممکن نہیں ہے کہ وہاں وہاں پہ اُبھرتے گئے علی کے قدم جہاں جہاں پہ محمد کا نقش پہ پہنچا اور اگر خسارہ ہوا ہے تو بدبرستوں کو زمانے پھر کو علی تم سے فائدہ پہنچا ہوئی تھی کلمہ اقرہ سے ابتداجس کی ہوئی تھی کلمہ اقرہ سے ابتداجس کی علی کے فائد سے ہم تک وہ مدرسہ پہنچا اور قبول ہو گئی سمجھو رسول کو دعوت اگر علی کے دہن تک وہ زائقہ پہنچا اور یہ فائدِ آلِ محمد ہے حسن صاحب جو آج سلکِ عدب میں موازنہ پہنچا وہ ایک قطرے کا جب کرنے فیصلہ پہنچا سمندروں کی تہوں تک مشاہدہ پہنچا حضرتِ قصیدہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں مگر ذرا سا ایک رنگ مختلف کرنا چاہتا ہوں اور اس کو ملازہ کریں اس لیے کہ یہ غدیر کا موقع ہے اس میں کچھ نہ کچھ بات تو اشاروں اور کناہوں میں ہونی ہی چاہیے ملازہ کریں کہ ایک تو شدہ تھوپ میں تھی دوسری اعلان میں منظر یاد ہوگا آپ کو کہ ایک تو شدہ تھوپ میں تھی دوسری اعلان میں دونوں رخصے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں اب بس گئی نحج البلاغہ کیا دلِ سلمان میں فارسی کیوں اجنبی لگنے لگی ایران میں ایک مطلب اور پیش کرتا ہوں کہ تم نے اتنی دیر کر دی نور کی پہچان میں تم نے اتنی دیر کر دی نور کی پہچان میں دھوپ در کر آگئی دیوار سے دالان میں اور شکر بھیجو کل مانی کل ایمان دے گیا شکر بھیجو کل مانی کل ایمان دے گیا ورنہ کیا تھا پانچ حرفوں سے بنے ایمان میں کوئی رشتہ ہی نہ تھا تحریر سے شمشیر کا جس نے ناممکن کو ممکن کر دیا ایک آن میں لا فتاہ الا علی لا صیف الا زلفقار لا فتاہ الا علی لا صیف الا زلفقار یہ قلم نے تیخ پر لکھا علی کی شان میں اللہ آج رکھ لی تُو نے اپنے شیر کی پنتِ اصد لادلے اتنے اتارے جنگ کے میدان میں کہہ رہی ہے نوکِ نیزہ سے تلاوت کی مہے کہہ رہی ہے نوکِ نیزہ سے تلاوت کی مہے بھول مسنوعی نہیں رکھے گئے گلدان میں کون چھینے گا پھلا سجاد سے عیدِ غدیر سبح کو آنا پڑے گا شام کے زندان میں اور ایک رخ ملازہ کریں کہ رات بھر جاگہ کیے دشمن علی سوتے رہے کس قدر بے چینیاں ہیں ایک اتمنان میں زندگی چاہو تو مر جاؤ علی کے نام پر فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے اس نقصان میں ہم نہیں دیوارِ بیت اللہ کہتی ہے علی جان پیدا تم ہی کر سکتے ہو ایک بے جان میں ارہ تیری ساری نعمتِ رزاق آلی ہے مگر حالتہ بھی ہو تو لطفہ جاہے دسترخان میں تو ہوا مرحب مگر ہے ایک عدلِ حیدری دونوں ٹکڑے رکھ کے دیکھو پلہِ بیزان میں اب یہاں سے منقبت اور منقبت ملاحظہ کریں کہ سارا عالم دیکھئے رکھ کر علی کو دھی سارا عالم دیکھئے رکھ کر علی کو دھیان میں سلسلوں میں سالکوں میں عشق میں عرفان میں اختیاروں جبر میں موسن میں اور احسان میں لازم و ملزوم میں موجود میں امکان میں سورتوں میں آیتوں میں قول میں قرآن میں مسجد و محراب میں اللہ کے فرمان میں مدھمِ تشبیب میں عبیات میں دیوان میں منقبت میں نات میں اور کلمہِ سبحان میں دین کامل ہو گیا وصوِ علی ہے نا تمام کتنی مستہِ غدیرِ خُمْتِرِ میدان میں اور اے حسن مقطبُ لازر کرے کہ اے حسن ان شاعروں پر بھی خدا لانت کرے اے حسن ان شاعروں پر بھی خدا لانت کرے ایک مصرہ جو نہ لکھ پائے علی کی شان میں سارا عالم دیکھئے رکھ کر علی کو دھیان میں سلسلوں میں سالکوں میں عشق میں عفان میں بہت و شکریہ حضرات پروفیسر اینور حسن فیدہ بادی کا اپنا انداز تھا اپنا لہجہ تھا اپنا اسلوب تھا اپنا مزاج تھا آپ خوش ہوئے اور یقیناً اپنی اپنی جگہ آپ نے انہیں دادو تحسین سے بھی نوازا ہوگا اب میں دنیا شاعری کی اور دنیا عدب کی اس محترم شخصیت کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جسے پیش کرنے میں مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے میں نے گزارش کی اپنے بڑے بھائی محترم جناب منظر بھوپالی کی خدمت میں اور بروقت وہ آمادہ ہوئے انہوں نے اپنا کلام بناس کے عزدار کہ اس عزیم الشان جشنید غدیر کے لئے پیش کیا ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ ایک میکشی ہے جس میں زمانہ شریک ہے ایک میکشی ہے جس میں زمانہ شریک ہے ورنہ یہاں پہ کون کسی کا شریک ہے ایک میکشی ہے جس میں زمانہ شریک ہے ورنہ یہاں پہ کون کسی کا شریک ہے مدھے علی کا جام چھلکنے کی دیر تھی وہ بھی شریک ہو گیا جو لا شریک ہے مدھے علی کا جام چھلکنے کی دیر تھی وہ بھی شریک ہو گیا جو لا شریک ہے میں گزارش کر رہا ہوں انتہائی ادا بہترام کے ساتھ حضرت منظر بھوپالی کے خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اور اپنی خوبصورت آواز سے سامین کو نمازیں جناب منظر بھوپالی چند شہر چند شہر غدیر کے سلسلے میں پیش کر رہا ہوں ملائلہ فرمائیے گا مطلعہ غدیرِ خم میں خوشبوے ملایا جب کر دی ہے غدیرِ خم میں خوشبوے ملایا جب کر دی ہے غدیرِ خم میں خوشبوے ملایا جب کر دی ہے بشر کیا ہے یہاں اسلام کی قسم سمرتی ہے بشر کیا ہے یہاں اسلام کی قسم سمرتی ہے نشان ہے نور کی آمد کا وہ دیوار کا بھا میں نشان ہے نور کی آمد کا وہ دیوار کا بھا میں کہیں مٹی سے وہ ٹوٹی ہوئی دیوار بھرتی ہے کہیں مٹی سے وہ ٹوٹی ہوئی دیوار بھرتی ہے کہیں مٹی سے وہ ٹوٹی ہوئی دیوار بھرتی ہے کچھ ایسی جاسبیت ہے غدیرِ خم کے سہرہ میں کچھ ایسی جاسبیت ہے غدیرِ خم کے سہرہ میں ہواے خلد بھی آکر یہاں آرام کرتی ہے ہواے خلد بھی آکر یہاں آرام کرتی ہے چراغِ عشقِ در دیکھتی ہے جس علاقے میں چراغِ عشقِ در دیکھتی ہے جس علاقے میں اُدھر سے سر پھری آنڈھی بھی آہِ اِسْتَا گُزَرْتی ہے اُدھر سے سر پھری آنڈھی بھی آہِ اِسْتَا گُزَرْتی ہے فقط میسم نہیں اس دور میں بھی ہم نے دیکھا ہے فقط میسم نہیں اس دور میں بھی ہم نے دیکھا ہے علی کے چاہنے والوں سے کتنا موت ڈھرتی ہے نجف کی خاک چہرے پر ملی ہے جب سے ہے منظر نجف کی خاک چہرے پر ملی ہے جب سے ہے منظر نظر ہر آئینے کی میرے چہرے پر ٹھرتی ہے نظر ہر آئینے کی میرے چہرے پر ٹھرتی ہے نظر ہر آئینے کی میرے چہرے پر ٹھرتی ہے غدیرِ خم خوشبویں ملائے جب کرتی ہے بشر کیا ہے یہاں اسلام کی قسمہ سمرتی ہے جزاک اللہ سبحان اللہ محترم جنابے منظر بھوپالی نے ہماری محفل کو جو رنگ عطا کیا ہم ان کے تہے دل سے شکر بزار ہوں اور اب یہیں سے میں پھر ایک ایسی محترم شخصیت کو زحمت سخنے نے جا رہا ہوں جس نے بز میرے سالت و امامت میں ہمیشہ گلہائے عقیدت نے چھاور کیے ہیں دنیاِ عدب اس عظیم شخصیت کو حضرتِ ڈاکٹر شعور آزمی کے نام سے جانتی ہے ڈاکٹر شعور آزمی متاجت عارف نہیں ہے آپ نے اردو عدب میں وہ اگرا قدر کارنامہ انجام دیا ہے کہ جسے دنیا شعورِ عروض کے نام سے جانتی ہے آپ کی وہ کتاب جو علمِ عروض پر ایک انتہائی مدلل کتاب ہے اور تحقیقی کتاب ہے اور الحمدللہ اس وقت مہاراسترہ کے گریجویشن کے نساب میں وہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں وہ کتابیں اور دنیا کے ہاتھوں میں وہ کتاب انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھی اور جا چکی ہے اور پڑھی جا رہی ہے میں ڈاکٹر شعور آزمی کا استغبال کرنا چاہتا ہوں ان مشہوں کے ساتھ کہ رسول ہوتا ہے اسمت کی انجمن کا سراج چونکہ غدیر امتزاج رکھتا ہے رسالت اور پھر امامت رسول ہوتا ہے اسمت کی انجمن کا سراج امام رکھتا ہے معصوم بندگی کا مزاج رسول ہوتا ہے اسمت کی انجمن کا سراج امام رکھتا ہے معصوم بندگی کا مزاج رسول پاتا ہے عرشِ الہ پر محراج رسول پاتا ہے عرشِ الہ پر محراج امام لیتا ہے قوسین پر وفا کا خراج رسول پاتا ہے عرشِ الہ پر محراج امام لیتا ہے قوسین پر وفا کا خراج رسول پیشِ خدا جب سلام کرتا ہے امام لہجِ حق میں کلام کرتا ہے رسول پیشِ خدا جب سلام کرتا ہے امام لہجِ حق میں کلام کرتا ہے میں ان مصروں کے ساتھ گزار ہوں عزت معاف عالی جناب استاد محترم ڈاکٹر شعور آزمی کی خدمت میں کوئی تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نماز کریں سامین و ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ جن کی ہم مدھر کر رہے ہیں اس ممدون کے تفیل میں خدا و اللہ علم اس عالمی بابا سے ہمیں نجات دے آپ ازراد آمین دیکھئے گا سمات فرمائیں چند اشار غدیر سے متعلق کہ طرز نو سے چھیر مزرابے ولا سادے غدیر گوش بر آواز ہے ہر نغمہ پر دادے غدیر ناصر محبوب دعور ہوگا ان کا جانشی ناصر محبوب دعور ہوگا ان کا جانشی ذل اشیرہی سے ہو جاتا ہے آغازِ ضدیر سمات فرمائیں کہ امتِ مرسل نہ بڑتی اتنے فرقوں میں کبھی وہ بگوشِ دل اگر سن لیتی آوازِ غدیر دونوں ٹکڑے نورِ واحد کے ہیں ایک ممبر پہ آج دونوں ٹکڑے نورِ واحد کے ہیں ایک ممبر پہ آج منفرد تاریخِ عالم میں ہے اے ازازِ غدیر اور یہ سمات فرمائیں آپ سب کی طرف سے پیش کر رہا ہوں کہ ہم نے اقرارِ ولایت روزِ اول ہی کیا ہم نے اقرارِ ولایت روزِ اول ہی کیا عالمِ ارواح میں تھے واقفِ رازِ غدیر اور یہ سمات فرمائیں غدیر کے دشت کا دہرہ موسم ایک طرف شیانِ علی ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ جنہیں لانے لذیر کھل رہا ہے فطری طور پہ کیا ہے سمات فرمائیں کہ کچھ پتھا لطفِ سبا اور کچھ پتھا تہرے سموم کچھ پتھا لطفِ سبا اور کچھ پتھا تہرے سموم فیضِ خلاقِ جہاں سے تھا یہ اجازِ غدیر اور ہو گئے مرضیِ حق سے جب وہ شاہِ اولیاء ہے قدم بوسیِ حیدر تاجِ اعزازِ غدیر ہے قدم بوسیِ حیدر تاجِ اعزازِ غدیر اور حاجیوں کو لازمًا بخن لکا کہنا پڑا حاجیوں کو لازمًا بخن لکا کہنا پڑا شرطِ اول بن گیا ایمہ کی احزازِ غدیر شرطِ اول بن گیا اسمامت فرمائیں کہ مہرو ماہو انجمِ دین زوفِ گن ہیں ایک ساتھ مہرو ماہو انجمِ دین زوفِ گن ہیں ایک ساتھ کیوں نہ رش کے کہکشاں ہو محفلِ نازِ غدیر کیوں نہ رش کے کہکشاں ہو محفلِ نازِ غدیر خوشبوے من کنتو مولا اور بخن کے گلاب اب نہ ٹھہرے گی اے رم پر چشمِ تنازِ غدیر اب نہ ٹھہرے گی اے رم پر چشمِ تنازِ غدیر اور یہ سمامت فرمائیں کہ پڑھتے ہیں اشارِ مدھت ابن سابت جھوم کر پڑھتے ہیں اشارِ مدھت ابن سابت جھوم کر پھر نہ کیوں ہو وجد میں مجزوبِ شیرازِ غدیر پھر نہ کیوں ہو وجد میں مجزوبِ شیرازِ غدیر اور یہ شیر سمامت فرمائیں کہ باکپن میسم کا دیکھا کہے اٹھے اہلِ نظر باکپن میسم کا دیکھا کہے اٹھے اہلِ نظر سر جھکاتا ہی نہیں جو ہے سرف رادِ غدیر سر جھکاتا ہی اسی تعلق سے ایک شیر اور سمامت فرمائیں کہ زیر کر سکتا نہیں میسم کو تُو ابنِ زیاد زیر کر سکتا نہیں میسم کو تُو ابنِ زیاد تُو سقیفائی ممولا اور وہ شہبادِ غدیر اور یہ سمامت فرمائیں کہ خُدبہِ آخر میں شہ نے حق نمائع کر دیا خُدبہِ آخر میں شہ نے حق نمائع کر دیا کربلا میں بھی نظر آتا ہے اندازِ غدیر اور یہ چلچلے میں آخری شیر کہ کربلا کو کربلا میں بھی نظر آتا ہے اندازِ غدیر اور حشر تک باقی رہے گی شان و عظمت ہے شعور حشر تک باقی رہے گی شان و عظمت ہے شعور کربلا کو یوں بنایا شہ نے دمسازِ غدیر خدا کا شکر ہے کہ ہماری آج کی یہ فیرست اپنے اس آخری پڑاؤ پر پہنچ گئی کہ جسے ہم مقتہ کہہ سکتے ہیں مقتہِ محفل کے طور پر صاحبِ بیازِ جان حضرتِ آغا سروش حیدر آبادی ہماری فیرست کا حصہ ہے آغا سروش حیدر آبادی کے بارے میں میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں تعریف پیش کروں مگر صرف اتنا کہہ سکتا ہوں میں محترم آغا سروش حیدر آبادی کے لئے خود انہی کی زبان میں نکی رہن کا دل لبھانا پڑے گا نکی رہن کا دل لبھانا پڑے گا قصیدہ آلی کا سنانا پڑے گا نکی رہن کا دل لبھانا پڑے گا قصیدہ آلی کا سنانا پڑے گا سرے دار بھی مسکرانا پڑے گا سرے دار بھی مسکرانا پڑے گا چراغ آندھیوں میں جلانا پڑے گا سرے دار بھی مسکرانا پڑے گا چراغ آندھیوں میں جلانا پڑے گا نہیں ہے کچھ آسان ملنا آلی کا نہیں ہے کچھ آسان ملنا علی کو محمد کو کعبے تک آنا پڑے گا نہیں ہے کچھ آسان ملنا علی کا محمد کو کعبے تک آنا پڑے گا بچانا ہے گر دین حق شام حجرت بچانا ہے گر دین حق شام حجرت علی کو پیمبر بنانا پڑے گا علی کو پیمبر بنانا پڑے گا سوے خل کیا سوچ کر جا رہے ہو سوے خلد کیا سوچ کر جا رہے ہو وہاں داغے ماتم دکھانا پڑے گا وہاں داغے ماتم دکھانا پڑے گا اجب شان سے ہوگی میرا جے احمد اجب شان سے ہوگی میرا جے احمد نجانا پڑے گا نانا پڑے گا نہ جانا پڑے گا نہ آنا پڑے گا میں گزارش کر رہا ہوں انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ محترم حضرت آغا سروش حیدر آبادی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ ولایت میں خراج آخیدت پیش کریں چناب آغا سروش حیدر آبادی آپ حضرات کے حوالے ہیں چاہت ہی کچھ ایسی تھی رضوان کو حسنین کے در کی چاہت ہی کچھ ایسی تھی چھوڑایا اس جنت کو یہ جنت ہی کچھ ایسی تھی چھوڑایا اس جنت کو یہ جنت ہی کچھ ایسی تھی اپنا مکا خالق نے دیا بیٹی دے دی پیغمبر نے آخر یہ تو ہونا ہی تھا چاہت ہی کچھ ایسی تھی آخر یہ تو ہونا ہی تھا علفت ہی کچھ ایسی تھی آخر یہ تو ہونا ہی تھا علفت ہی کچھ ایسی تھی اپنا مکا تو دے ہی چکا تھا مردی بھی دے دی رب نے اپنا مکا تو دے ہی چکا تھا مردی بھی دے دی رب نے نفسِ علی پھر نفسِ علی ہے خیمت ہی کچھ ایسی تھی نفسِ علی پھر نفسِ علی ہے خیمت ہی کچھ ایسی تھی رضوہ کو حسنین کے در کی چاہت ہی کچھ ایسی تھی عمر میں بس ایک بار ہی سوئے وہ بھی فرشِ حجرت پر عمر میں بس ایک بار ہی سوئے وہ بھی فرشِ حجرت پر تیغوں کے سائے سے علی کو رغبت ہی کچھ ایسی تھی تیغوں کے سائے سے علی کو رغبت ہی کچھ ایسی تھی اور شہر دیکھئے چہرے کو اپنا چہرہ بتایا ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا چہرے کو اپنا چہرہ بتایا ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا عرش پہ لے لیا لہجا لی کا حاجت ہی کچھ ایسی تھی عرش پہ لے لیا لہجا لی کا حاجت ہی کچھ ایسی تھی توڑ نہ دے دنگلیوں سے کیوں باب خیبر کفو بطول توڑ نہ دے دنگلیوں سے کیوں باب خیبر کفو بطول بنت نبی کی نانے جوی میں بنت نبی کی نانے جوی میں طاقت ہی کچھ ایسی تھی بنت نبی کی نانے جوی میں طاقت ہی کچھ ایسی تھی کلے کفر پہ خندق میں یہ وار تھا کلے ایمہ کا تھی سک لین کے سجدوں سے بھاری زربت ہی کچھ ایسی تھی تھی سک لین کے سجدوں سے بھاری زربت ہی کچھ ایسی تھی رضوان کو حسنین کے در کی چاہت ہی کچھ ایسی تھی اور یہاں سے شروع سنیے حاضر تھے خن کے میدہ میں ماضی حال اور مستقبل حاضر تھے خن کے میدہ میں ماضی حال اور مستقبل حکمِ بلیر کے تیور میں حکمِ بلیر کے تیور میں شدت ہی کچھ ایسی تھی حکمِ بلیر کے تیور میں شدت ہی کچھ ایسی تھی اور اونچے ہو کر دیکھ رہے تھے ارش بری کے کنگورے اونچے ہو کر دیکھ رہے تھے ارش بری کے کنگورے ممبرِ خن پر راج علی کی خامت ہی کچھ ایسی تھی تھی وہ دھوپ قیامت والی جس میں ہوا اعلانِ غدیر تھی وہ دھوپ قیامت والی جس میں ہوا اعلانِ غدیر تھنڈی چھاؤں میں ملتی بھی کیسے تھنڈی چھاؤں میں ملتی بھی کیسے نعمت ہی کچھ ایسی تھی تھنڈی چھاؤں میں ملتی بھی کیسے نعمت ہی کچھ ایسی تھی اور یہ آخری دو شیئر حضرات سلو علیہ سلو علیہ وآلہی کا جب ورد کیا تو صاف ہوئی سلو علیہ وآلہی کا جب ورد کیا تو صاف ہوئی جاتی نہ تھی موسا کی زبا سے لکنت ہی کچھ ایسی تھی جاتی نہ تھی موسا کی زبا سے لکنت ہی کچھ ایسی تھی اور منخبت کا آخری شیئر خنجر ظلم سے کٹی گئی پھر بھی نہ رکی نیسم کی زبا زبا خنجر ظلم سے کٹی گئی پھر بھی نہ رکی نیسم کی زبا خنجر رکتی بھی کیسے ذکر علی میں لذت ہی کچھ ایسی تھی رکتی بھی کیسے ذکر علی میں لذت ہی کچھ ایسی تھی رضوان کو حسنین کے در کی چاہت ہی کچھ ایسی تھی اور مفتہ حضر ہے خبر سروش سے آتی ہے اکثر ذکر علی کی آوازیں خبر سروش سے آتی ہے اکثر ذکر علی کی آوازیں مر کے بھی اس سے چھوٹی نہیں یہ آدت ہی کچھ ایسی تھی مر کے بھی اس سے چھوٹی نہیں یہ آدت ہی کچھ ایسی تھی رضوان کو حسنین کے در کی چاہت ہی کچھ ایسی تھی چھوڑا یا اس جنت کو یہ جنت ہی کچھ ایسی تھی جزاک اللہ سبحان اللہ بہترین شاعری بہترین کلام مطلب جناب آغا سروش حدر آبادی نے آپ کی سماعتوں کو حدیہ کیا ہمیں مصررت محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری آج کی منقبتی سلسلے کی یہ محفل اپنے اختتام کی منزل پر پہنچ گئی بہترین شہراء کرام نے اچھے اچھے اشحار پیش کیے اور واقعی یہ جشن غدیر محسوس ہو رہا تھا کہ جشن غدیر ہے سب نے غدیر کے حوالے سے جو کلام پیش کی ہے جو شاعری پیش کی وہ لاعقیداد و تحسین ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں اب جیسا کہہ اس کر چکا ہوں کہ اس جشن میں دو علماء اعلام کی شرکت تھی ایک حجد اسلام مولانا جنان مولائی صاحب قبلہ جو ابتدا میں نصی نظران اعقیدد پیش کر چکے اور اب تک جو شعراء اکرام اپنا کلام پیش کر چکے ہیں ان سب کو پھر ایک نصری تسبیح میں پیرونے کے لئے میں بڑی عدب و اعترام کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو خود بھی ایک بہت ہی محترم شاعر ہے مگر میں ان کا استقبال یہی سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات سے بات مل جائے اور نظم سے نصر کی طرف دماغ چلے حد پہنچ جائے اور ہماری شرکت ہو جائے شمولیت ہو جائے اور ہم نصری خراج عقیدت کو سماد کرنے کے لئے امدہ ہو جائے یہی سے ارز کرتا ہوں کہ غدیر اصل میں بیست کی روح کا پی کر غدیر زینت محراب مسجد و ممبر غدیر مظہر پیغمبری برنگ دگر غدیر اہد رسالت کا آخری منظر غدیر اصل میں بیست کی روح کا پی کر غدیر زینت محراب مسجد و ممبر غدیر مظہر پیغمبری برنگ دگر غدیر اہد رسالت کا آخری منظر غدیر ایک نئے اہد کی علامت ہے کہ اس کے بعد رسالت نہیں امامت ہے غدیر ایک نئے اہد کی علامت ہے کہ اس کے بعد رسالت نہیں امامت ہے میں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ حرف اعتماس لے کر چلتا ہوں اپنے بڑے بھائی محترم عزت ماب حجت و اسلام المصبین عالی جناب مولانا سید رئیس عباس صاحب قبلہ جارچوی کی خدمت میں کہ وہ بارگاہ ولایت میں اپنا نصری نظران عقیدت پیش کرنے کے لئے حضر ہوں آپ تمام حضرات سے میں ملتمیس ہوں کہ مولانا کے استقبال میں ملجر کر باوازِ بلند نہ رہے صلوات ارشاد فرما دے اللہم صلی علی محمد و علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ماجدہ کی آیت نرسل سبھے اس میں پیغام دیا جا رہا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے کہ امی حضیر کو پیغام بہنچا دی تھی کہ جو اللہ کی جانب سے آپ کے رب کی جانب سے آپ کے اوپر ناکہ کیا جا چکا ہے اور اس میں آپ کسی طرح کی جھجک محسوس نہ کریں اور اگر آپ نے ایسا لکھی کیا تو کوئی راہ کرے رسالت انجام نہیں دی انجام دیا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شرح سے محفوظ رہے گا یقینا اللہ کافر لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا یہ ایک بیغام ہے اور اس بیغام سے خدیل ثابت ہوتی ہے یہ بیغام اصل میں خدیل سے خدیل حقوں سے کچھ پہلے سرکار رسالت پناہ دی ہوا اور سرکار رسالت میں اس بیغام پھر خدیل میں ولایت علی بن عدی طالب علیہ السلام کی شکل میں پہنچا ہے یہ درشاد ماریت اللہ ہے اور اللہ اشارت فرماتا ہے کہ وَإِنَّمْ تَفْ أَلْفُمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ اور اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا یعنی بیغام ولایت کو نہیں پہنچایا علی کی امام کا پیغام نہیں پہنچایا علی کی ولایت کا پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کوئی کارے رسالت انجام نہیں دیا یہ اٹھارہ سے لے جانساً دس قدری کا واقعہ ہے کہ جب سرکار رسالت حج ویداللہ سے تشریف لانے تھے اور اپنی حیات طیبہ کا یہ آخری حج تھا اس آخری حج سے جب واپسی ہو رہی تھی تو مقام غدیر اور مقام غدیر کن پر ایک اعلان کیا گیا اور یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کو پیغام پہنچاتی تھی کہ جو پیغام آپ کے رخ میں آپ پر نازل کیا تھا غاللہ والی عصبوں کا من الناس یہ آیت کا اشارہ ہے کہ لوگوں سے رسول اللہ کی حضرت ضرور تھا جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کی حبادت کرمائے گا لوگوں کے شر سے لوگوں کے دیانتی سے لوگوں کے شر سے لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا اس واللہ کے سالت میں اس پیغام کے بعد عام اعلام فرمایا کہ آپ نے کو روکا جائے قابلہ حدیث میں روکا گیا اور پھر وہاں پر کجاموں کو نمبر بنایا گیا اور کجاموں کے نمبر پر سچائے گیا رسالت نے فرسیل بھولی میں کوئی خطبہ اشارت فرمایا اور اسی خطبے میں آپ نے کوئی فرمائی کہ حدیث یہ مشہور ہے انہی طارقوں میں یہ حدیث تھی حدیث سکلین کی ستار نے اسی خطبے میں اشارت فرمائی تھی اور پھر خطبہ اشارت فرمانے کے بعد لوگوں سے سوال کیا کہ کیا معنی الہی پیغامات کو تم تر نہیں پہنچایا سب نے جواب کیا بے شک آپ نے الہی پیغامات کو پہنچایا ہے سرکار کے سالت نے اس کے بعد حدیث علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اس حالوں میں کہ سرکار خود بھی نہیں بڑتا ہیں اور اسی موقع پر تو اسی ہنزل میں سرکار نے اپنے ہاتھوں پر حدیث علی علیہ السلام کو بلند فرمایا اور بلند کر کے ایک وہ حدیث اشارت فرمائی جسے امتِ مسلمہ چاہے وہ سنت حضرات ہوں چاہے شکاہ حضرات ہوں سب سے سب سے تسلیم کرتے ہیں بس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے اور اس کے بعد حضرت علیہ السلام کی بلائے کو پہنچانے کے بعد سرکار نے یہیں خطابت کو نہیں ہوتا کیونکہ پر آگے پڑھیں اور آگے پڑھنے کے بعد سرکار نے دعا فرمائی اللہمہ والی من والا ہو و آج من آدہ ہو و ان سر من نسرہ و ان سر من خضرہ اور بردگار جو علی کو دوش رکھے ان سے دوش رکھے ان علی کو دوش من رکھے جو علی کی دوش رکھ کرے ان اس کی دوش رکھ کر جو علی کو چھوڑے ان سے چھوڑے سرکار رسالت کا یہ بیان صبح قیامت تک باقی رہے گا اور یہ مدینہ خوب کا اعلان ہے اور اسی اعلان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار رسالت نے اپنے بعد ادایت کے بندوبست علی علیہ السلام کی شکل میں فرمایا اور لوگوں کو ولایت کی شکل میں ادایت کرنے والا صبح قیامت تک دے دیا کہ اب قیامت تک کے لئے ادایت رسول کے بعد ادایت متفد ہو رہی ہے علی نے بھی تعلق دے دی یہاں پر جب رسول نے اعلان فرمایا تو ایک بات خود پر خود واضح ہو گئی کہ سرکار رسالت اب قصد ہونے والے ہیں اور علی علیہ السلام مولا ہے خصوص کے جس کے رسول مولا تھے جس نے رسول کو مولا مانا تھا وہ علی کو مولا مانتا ہے جس نے رسول کی تائید کی تھی وہ علی کی تائید کرتا ہے جس نے رسول کو مختلف سمجھا تھا وہ علی کو مختلف سمجھا رہا ہے سمجھتا ہے اسلامی دنیا کا احترق باقیرہ ہے اور خاص طور پر شکی دنیا قائد جسا حدیر کو ہے اور عزاداری کو ہے حدیر ایک ایسا واقعہ ہے جہاں سے بلایت بلایت اور امامت علی علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے کسی بیٹی بنیاد پر کسی باقیر کی بنیاد پر اہل تشجب امیر المومنی علی علیہ السلام کو اپنا امام بانتے ہیں اپنا بری مانتے ہیں اور سرکارِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشیر مانتے ہیں اسی باقیرہ اور بہت سے واقعات ہیں مگر یہ حیاتِ طیبہ ہے سرکارِ رسالت کا اہمترین باقیہ ہے جس باقیرہ کے بعد اب کوئی جمعش باقیرہ ہی رہتی کے رسول کے پاس ادایت کرنے والا قوم ہوگا سرکارِ رسالت کے بعد حادی قوم ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتِ مسلمہ کے حادی ہیں سربراہ ہیں جانشیر رسول ہیں جانشیر رسول ہیں بسینی پیغمبر ہیں اور اس بکن کے عمل پر پران کی آئے پھر ایک دلیل بنتی ہے فائضہ فرقہ فنصف فائلہ ربے کا فرقہ امیل حبیب جب آپ تبلیل رسالت سے فارق ہو جائیں اور مکمل تبدیل کر چکے فائلہ فائلہ ربے کا فرقہ اور فنصف کے معنی یہ ہے کہ اپنی جگہ پر نسب کر دیں فائضہ فرقہ فنصف جب آپ فارق ہو جائیں اور تبلیل کا کام سفارق ہونے کے بعد تبلیل کا کام کارمان تبلیل کو منجل تک پہنچانے کے بعد اپنی جگہ پر نسب کر دیں نسب کسی کو کیا ہے نسب علی نبی طالب کو کیا ہے کہہ کے فرمایا من گلتو مولا ہو فائضہ علی مولا جس جس میں میں مولا ہوں خصوص کا علی مولا ہے ہمیں بلایتِ علی نبی طالب سے تمسل کی توفیق عطا فرما اور تمام امتِ مسلمہ پر حضرتِ علی بن نکالی علیہ السلام کی ولایتِ اور تمامتِ مسائے پر ربنا قطابل بنا اِنَّا نَقْسِ ناظرین یہ تھے حجر اسلام المسلمین مفسرِ قرآن اَلْحَاج مولانا سید رئیس عباس جاتفی صاحب قبلہ جو دیلی سے ہماری اس عظیم الشان محفل کا حصہ تھے یہ عظیم الشان جشن اختتام کی طرف پہنچ گیا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ ایسے ہی علماءِ اعلام اور شعراءِ زبیل احترام نظرانِ عقیدت پیش کرتے رہیں اور ہم انہیں سنتے رہیں برق تمام ہوا اور مدھا باقی ہے برق تمام ہوا اور مدھا باقی ہے سفینہ چاہیے اس بحرِ بے قرآن کے لئے کائنات میں کوئی طاقت کوئی ہستی ایسی پیدائی نہیں ہوئی ہے جو ذکرِ اہلِ بیعتِ اتحار علیہ السلام کے سلسلے کو ختم کر سکے میری کیا بسات اور میری کیا مجال کہ میں اس سلسلے کے ختم کرنے کی گفتگو کروں ہاں اس کے التوا کا اعلان ضرور کرتا ہوں انشاءاللہ ذکرِ اہلِ بیعت تا قیامِ قیامت جاری اور ساری رہیں گے لوگ ڈاؤن کے باوجود تنیا کے گوشے گوشے میں ذکرِ اہلِ بیعت کا سلسلہ مسلسل جاری اور ساری ہے یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اہلِ بیعت کا ذکر ساری حد بندیوں کو توڑ دیتا ہے اور کسی وقت کسی چیز کا کوئی پابند نہیں ہوا گرتا میں اسی کے ساتھ ساتھ چاہتا یہ ہوں کہ اس جشن کے اختتام پہ ہم اور آپ سب ملکر دعا فرج پڑھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایندہ برس تک کے لئے ملتبی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ صَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ لِا لِا لَهِ صَلُّونَ عَلْتَ وَمَلَى النَّبِ جَ ٱھ AB trafficking